خان نے کہا آنا ہے تو آنا خان کی ہر باد ہمارے لئے قابل اعترام ہے اور اس کا ہر حکم ہمارے لئے ساراںکوں پر ہے تو ہم آئے کیونکہ ہم یہاں کسی کے لئے نہیں آئے ہم اپنے مستقبل کے لئے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے آئے ہیں ایک بہتر پاکستان کے لئے آئے ہیں ہمیں پتہ ہمارا لیڈر یہ ساری محنت یہ ساری مشکلات ہماری وجہ سے کات رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی آواز پر لبائک ہیں ہاں آ رہا ہے یہاں یہ بینر لگائے گئے ہیں منکہ جو سٹیج کا سب سے بڑا بینر ہے اس میں لکھا ہاں آ رہا ہے تو ایسا کیا تحریک انصاف کرنی جا رہی ہے یا کیا پلانٹز ہیں کہ تہا یہ جا رہا ہے کہ ہاں آ رہا ہے دیکھیں خان صاحب جو ہے ان پر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سب جھوٹے ہیں کوئی ایک بھی کیس جو ان پر صحیح نہیں ہے جس دن عدالتوں نے صحیح کام کرنا شروع کر گیا خان ایک دن بھی جیل میں نہیں رہے گا ابھی تحریک انصاف کیا بتانے والی ہوتا ہے آپ کو ہاں سٹیج میں بتا چلے گا جو بھی اناسمنٹ ہوگی بہرحال خان انشاءاللہ بہت جلد ہمارے بیچ میں مجھے بتائیں کہ جو مریم نواز ہیں وہ جنیوہ گئی ہیں نواز صریف امریکہ میں ہیں زرطاری صاحب دوبائی میں ہیں سو کیا کہیں گے بس صحیح کہیں گے کہ جی وہ کہہ رہی تھی کہ جی پاکستان میں نون لی کی ہوا چل پڑی ہے مطلب نون لی کی کیا چلی پنجاب میں اتنی گنڈی ہوا کر دی ہے انہوں نے کے لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گئے ہیں اسلام علیکم اسٹرائی میں سوابی دلشاہ گاہ میں موجود ہوں لوگوں کی ایک کسیر تداد اس طرح سے پہنچ چکی ہے مزید لوگ پہنچ رہے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے پوچھے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ یہاں آئے ہیں کراچی سے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں کراچی سے نوجوان سلام علیکم کراچی سے آپ سب کیا کہنا چاہیں گے کراچی کہا سوابی کہا کس طرح پہنچے ہیں اور کیا کہیں گے آپ کراچی میں جو کل امارے اوپر جو فستائیت ہوئی اماری کراچی کی پوری لیڈرشپ آج تھانے میں ہے اچھا فیار ہو گئی برحال اماری قسمت اچھی کہ ہم لڑ جگڑ کر ساری رات لڑتے رہے ابھی ہم دو بجے یہاں پہنچے ہیں کس طرح پہنچ گئے ہیں آپ نے جس طرح کہا کہ ساری لیڈرشپ گرفتار ہو گئی ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں پہنچ گئے آپ کو بھی گرفتار کر سکتے تھے جب ہمیں جب ہمارے کراچی کے صدر کو گرفتار کیا گیا جنو سیکرکو صبح سندھ کے صدر صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ اپنی نمائندگی کے لیے پہنچو تو ہم پہنچے ساری رات دھنتی کچھے کے علاقے سے گاڑیاں چلا چلا کے ابھی دو بجے یہاں پہنچے ہیں ایدر آباد پولیس سے لڑے مٹیاری میں لڑے سکر میں لڑے آخری چوکی سکر میں تھی جی آخری چوکی سکر میں تھی سو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کراچی سے آئے ہیں سار سلام علیکم علیکم السلام کیا کہنا چاہیں گے کراچی سے یہاں پہنچ چکے ہیں فائنل کال کا انتظار ہے عمران ہند کی رہائی کا انتظار ہے کیا کہیں گے آپ خان کی پکار ہے اور عوام کی للکار ہے یہ عوام رکنے والی اب نہیں ہیں جب تک ہمارا خان ہمارے ساتھ نہیں ہوتا یہ ہماری آخری بات ہے کراچی میں انہوں نے اتنا ظلم اتنی بربریہ اتنا ظلم کیا ہے ہمارے سن کے جنرل سیکیٹری ہمارے کراچی کے پریزنٹ راجہ عزر جنرل سیکیٹری اسلان خالد کے ساتھ ہمارے جتنے رہنماء تھے بارہ رہنماءوں کا کلر ایس کیا انہوں نے پھر بھی یہاں پر لوگ رکے نہیں ہیں جھکے نہیں ہیں نہ کبھی رکیں گے نہ کبھی جھکیں گے جب تک ہمارا خان کڑا ہے ہماری خون ہماری جسم ہمارے اندر جو بھی چیز ہے وہ خان کی امانت ہے اور ہم اس کو لاکے رہیں گے انشاءاللہ ابھی اسے ہی تمام جلسہ کا مکمل طور پر فل ہو گئے اور جلسہ صرف آگے نہیں بلکہ آگے پیچھے سائڈوں پر ہر طرف ہی جلسہ ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس کے علاوہ ایک اور جلسہ ہو رہا ہے سٹیج کے اوپر جتماں دون لیگ کے جلسے میں لوگ ہوتے ہیں ہمارے سٹیج کے اوپر ہوتے ہیں حسنین بھائی اب موٹر وے دکھائیں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کوئی ابھی تک 10-15 کلومیٹر تک جام ہو چکا ہے موٹر وے جام ہو گیا ہے آج صرف فائنل کال ملنی ہے اور اس پر دیکھیں کس طرح لوگ آئے سوچے کچھ ہی دنوں کی بات ہے میرے خیال سے ہفتوں بھی نہیں دنوں کی بات ہے فائنل کال آنے والی ہے اور جو پوری پاکستان کی عوام چاہتی تھی وہ کال آنے والی ہے آپ سب میں تیار رہنا ہے اپنی کپٹان کی کال پر پھر انشاءاللہ اپنے کپٹان کو لے کر آنا ہے آج کے اس جرگے کا سلوگن بھی ہے کپٹان آ رہا ہے کپٹان آ رہا ہے یہ صورتحال ہے یہ جذبہ ہے